بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیس اس میباندی خان پیداوی ایک بار پھر آپ کو اپنے چینل کرتے ہیں جی خوش شامد دین تو ابھی ٹائم ہوا ہے دس تقریباً دس ہوئے ہیں اور ابھی ہم تیار ہیں بلکل لیکن میں نے صرف کپڑے چینل کرنے میں نے نہاو اگر ٹوٹلی لیا ہے اور یہ کپڑے میں چینل نہیں کی کیونکہ پریس کر کے رکھے تھے اگر جلدی پہنے کے تو پھر سمجھ سکتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آگیت ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کے چینل کو سبسکرائب کر دیئے ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا کیونکہ میں پانی بھر رہا تھا میں تو پیچھے اس وجہ سے میری جو تھکاوٹ ہے کیونکہ کیا بتائیں یہ جو سایہ پہی کچھ اور ہم پہنچ چکے ہیں گاؤں گل پتاوی اور یہاں سے آدھے گھنٹے کی جو کے ریلیکس ہوگی پھر وہاں سے جائیں گے ہم کنجر پتاوی سو دیکھ رہے ہو کہ سین کچھ کمال لگ رہے ہیں بندہ دوسروں کی شادی پہ پتہ نہیں ہماری شادی کب ہوگی تو جی ابھی ہ ہم پہنچے ہیں جی گاؤں گاؤں میں نے پہلے انٹروڈیوز کر رہا تھا ہے گل پتاوی نام ہے جو کہ ابھی ہم آئے ہیں گل پتاوی والی باہر سایڈ سامنے گل پتاوی ہے اور پیچھے میری جو کے گرینری ہے اور ہمارے ساتھ ہے گوسفکس بھائی اپٹر لانگ ٹائم جو کہ یہ ہمارے ویلوگ میں آیا ہوا ہے تو جی ابھی باری ہو جائے کہ ہمیں اس گاؤں کو کرتے ہیں اور دوسرے گاؤں تک جائے تیاری ہے اور یہ ہیڈیٹیٹ کر رہے ہیں تو چلتے ہیں ج آگے اور ابھی جا رہے ہیں گاؤں اور تقریباً ایک گھنڈے کا سفر ہے پھر وہاں تک پہنچیں گے وہاں کے سین تھوڑے اچھے ہوں کیونکہ وہاں ریت کا ہیس جو ہے ریتی ریت ہے اور ادھر ابھی مطلب کہ بادل چھائے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں جی آگے تو جی ابھی ٹائم ہوئے تین اور ابھی ہم پہنچے ہیں جی the one and only اپنا ویلیج اور آج حالت گوچ اچھی کیونکہ چشمے کا سہارت اور اس کے ساتھ کے ساتھ کیاپ بلت نات کم ایک سلو تھی تو وہ ابھی پہنچتے ہیں سامنے گھر بھی آ چکے ہیں اور یہاں پر جو موسم ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ تھوڑا اونچا ہے بدولت ان کی سو یہاں کتے بھی ہوتے ہیں تھوڑا یہ بھی خیال کرنا ہوگا تو جی کچھ ہی ریسٹ کے بعد ہم میں پہنچوں اپنی زمین پر یہ جو گندم ہے گندم کی فصل اور سامنے یہ جو پیچھے ہیں یہ ہیں تقریباً عام جو کہ ابھی وہ ابھی ان لوگ کے بڑے نہیں ہوئے لیکن اور اساتھ میں ایک گندم کی فصل اور یہ میرا سوٹ ایک ازن ہے اور یہ بھی میرا کزن ہی ہے دونوں کزن ہیں سو میں نے کہا آپ کو اپنی زمین کا سین بھی منا کر دکھا ہے ہاں کرو جو کرنا ہے تو جی اتنی مطلب کی تکلیف کی بات جو اپنے پچھلی ویڈیو دیکھی تھی دیکھئے ابھی مطلب کی ریسنٹلی تو وہاں پر سین کچھ احزاد تھا کہ میں جا رہا تھا اپنی زمین پر ٹھیک ہے تو جیسے جا رہا تھا وہاں ایک گھاس ہو دی جس کو ہمارے زباں میں کہا جاتے ہیں لوس ہیں اور جہاں میں ایک راس ہو رہا تھا تو مطلب کی ایک شہد کی مکھی جو تھی نا وہ میرے پاؤں پر آ کر بیٹھ کی تو میں ان کو تھوڑا ایسے کنا چاہتا تھا پاؤں کو لیکن اس میں مطلب کی مجھے وہ جو ہمارے زباں میں کہتے ہیں کہ دنگل لگا ہے مطلب تو مطلب سین کچھ ہوا کہ جو مکھی تھی نا تو اس کے سین کچھ ایسے تھے اگر مجھے وہ کھاتی ہے نا تو مجھے ریٹ ریٹ قسم کے پوری بارڈی پر جو کہ چھپا کے ہو جاتے ہیں جس کی باعث مطلب کہ مجھے بہت ساری تکلیف ہوئی اور کل جیسے میں پہنچا تین بجے اور تین بجے سے لے کر دس بجے تک میں سویا ہی رہا تھا کیونکہ ایسا سین ہوا تھا کہ کوئی بتا ہی نہیں سکتے تین بجے میں یہاں پہنچا تھا بس تقریباً چار بجے تک یہ سین ہوا اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا اتنی حالت غراب تھی یہ میرے زندگی میں دوسری بار ہو رہا ہے سو مطلب کہ میں ابھی سیٹیں الحمدللہ ابھی جو کہ خیر آ چکی ہے میں تین گولیاں کھا چکا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا سین تھا تو میں نے پھر اپنے دوست کو کال کی تو میں نے کہا یار یہ سین ہوا ہے تو انہوں نے پھر مولی صاحب کو نمبر دیا جس سے میں نے سلوات رکھوائی اور ابھی الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں تو ابھی اس وقت میں نہا کر آیا ہوں تھوڑا اوپر ادھر پیچھے ریت ہی ریت ہے اور ساتھ میں آج آپ کے بھائی نے بلیک جوڑا بھی پہنا ہے اور اس کے ساتھ بلیک کیا ہے اور بلیو کوٹ سو میں نے کہا آپ کو یہ بتاتے چلیں سو اس کی باعث ابھی چلتے ہیں جی رات کو بارش بھی ہوئی تھی اس کے باعث تو جی رات کو بارش ایسے ہوئی اور ساتھ میں جو ٹینٹ ہوتا ہے نا تمبو وغیرے جس کو کہا جاتے تو وہ وہ نا اڑے گیا رات کو ٹھیک ہے تو پھر مطلب ان کا جو چار جو باہر سے ان کو مطلب رسی کھینچے جاتے ہیں تو وہ جو مطلب اتنی فورس سا ان پر جو کہ وہ اس کے ساتھ سا رسی کے ساتھ ساتھ وہ جو جہاں پر پہلے تمبو مطلب جیسے ہوتا نا ٹیشمنٹ ہوتی ہے جہاں سے رسی اور اوپر سے تو وہ دو فٹ اوپر سے بھی مطلب یہ تمبو جو کہ ک سپڑا تھا وہ پھٹ کر آ گیا ہے جس کی باعث مطلب کہ تمبو ٹینٹ ابھی شادی پر موجود نہیں ہے اور ساتھ میں جو گراؤنڈ والا ہوتی تھی ستم جو کہ کنات جس کو کہا جاتے تو اس کے ساتھ گزارا کیا جا رہا ہے تو جی سین کو جیدیں کہ ابھی ٹائم ہوتا ہے نکاح سربنی کا جو کہ ابھی میں نے بیک وغیرہ پیک کر لیا اور ہم نکاح سے تارک جائیں گے تو مناسب نہیں ہو سکتا اور ویسے یہاں پر رہتے ہیں تو اتنی مطلب کے مشکل ہے چڑھنا کہ کیا بتا ہوں تو ابھی چل رہے ہیں آگے اور نکاح پر شوٹ کی تو آپ کو دکھائیں گے نہیں تو اللہ حافظ تو جی سین کچھ ایسے ہیں میں بار بار سین کا نام دے رہا ہوں کیونکہ جنے جو کا بلاغ دیکھا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی نکاح کی جانب جو کہ ابھی سارے چیز ریڈی ہیں باقی ہم ہی ریڈی ہونے اور تھوڑی جو کہ بارات ریڈی ہو رہی ہیں تو بس کچھ ہی لمحوں میں چلتے ہیں نکاح کی جانب خوشی ہو رہی ہے لوگ کسی کا بھی نکاح تو ہو رہا ہے کسی کا تو اچھا ہو رہا ہے ہم آئے ہیں دھولن والے کی سائٹ پیچھے ہمارے گلکاری ادھر ادھر ملد سر سبزی ہے اور پیچھے ہمارے جو کہ ہمارے زبا میں کہا جاتا ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں گے جو گاؤں میں مزے ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھیں جس کو ہمارے زبا میں کہتے ہیں بیر فردرودو میں مزے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بائی دہوے سینز آپ کے سامنے ہیں اور بہت مزا رہے ہیں اسی کی طرح آج کے بلوگ کرتے ہیں جی ختم ہمیشہ ہستے مسکرات رہے ہیں تو ابھی ہم گپ شپ یہاں پر کر رہے ہیں تو اللہ حافظ